اس طرح پر بازار کام کاج کرتے ہوئے ایک اچھی تیزی کے ساتھ انڈیکس ٹریٹ کر رہا ہے اور فرم سٹرنٹھ آج دیکھنے کو مل رہی ہے آئی ٹی کے اندر فرم سٹرنٹھ ہے بینک کے اندر ادانی سمہو ایک بائنگ آئی پورے سمہو کے اندر اور ایک اچھی تیزی میں یہ انڈیکس بھی ہے یہ سٹاک بھی کام کاج کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں 704522000 یہ ہمارا واتش اپ نمبر ہے جس کے ذریعہ آپ اس کارکم کا حصہ بنیں گے اور ساتھی ساتھ گابا سار ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان سے آپ کے سوالوں کے جواب دلوائے جائیں گے گابا سار نمشکار سواغت آپ کا کرکرم میں پہلے تو مارکٹس پہ ایک ٹیک آپ کا کیونکہ آج بڑھیا سٹرنٹھ لوہر لیول سے دیکھنے کو ملی ہے مارکٹس میں اور سو فار ڈے ہائی کے آس پاس ہیں کیسے ریڈ کر رہا آپ مارکٹس کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ gap up کھلا لوہ لیول دیکھے پھر وہاں سے یہ باؤنس ہو جائے اور تکس اٹھا ہائی تو اپنو ارن ہے نفٹی فیچرز تیڈ کر رہا ہے 7953 کے آس پاس مجھے رکھتا ہے اپنو ملنا چاہیے شاید ایک زون ہے 21800 وہاں تک جانے کی سمباؤنا ہے تو نفٹی اچھا لگ رہا ہے بینٹو بھی وہی حال ہے تیڈ کر رہا ہے فیچرز 48000 کے آس پاس اپنو ملنا چاہیے 48200 یہ ایک possibi ٹھٹی ہے تو اپنو ملنا چاہیے نفٹی اور بینٹو بینٹو تیزی تھوڑی نظر رہا اپنو ملنا چاہیے بینٹو 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 گا صاحب کوئی سٹوک بھی ایک یا جس پر نظر آپ کی کبھی سٹوک سٹوک شایدھے مجھے لگتا ہے جو بے سوڑا کور موٹر مجھے پاسنڈ یہاں سے اپنو ملنا چاہیے 4,070 کے اس پر سٹیٹ کر رہا ہے ایک بریک آؤٹ ملا ہے سٹاپ ہوگا آج کل وہ ہے امریکل تیرو موٹرز کا 4,030 کا اب وہ ملتا ہے 4,150 بھی پاسیول 4,100 4,120 4,150 یہ ایک سون ہے ہیرو موٹرز وہاں تک سلائٹ وہاں تک جانے کی سنبابن ہے تو ہیرو موٹر کوپ 4075 کے زونز پر کام کاش کر رہا ڈیڑھ پرشنی تیزی ہے تو گابا سارا اگر بجاج آٹو اور دیکھ لینا پرکہ ہیرو موٹر کوپ میں اچھا اپ موو ہے بجاج آٹو میں آج وہ نیوز آیا نیوز کے بعد ہائے لیول سے بکوالی آئی لیکن ہر نشان میں بھی بھی ہے تو یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھیں کافی دوڑا ہے بجاج آٹو from 5,500 زون to 7,000 زون نیوز آئے ہم نوملی کہتے ہیں سیل نیوز تو شاید بہت نظر آ رہا ہے ہاں بہت گرین میں ہے لیکن یہاں پر لینا میرے خل سے نہیں ہوگا مجھے جوٹا کا پیسہ شاید ہیرو موٹرز بھی آ رہا ہے اوکے تو اب چلی سوال داب کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور باتشیت کر لیتے ہیں اپنے پہلے درشک سے ہمارے ساتھ باغو بھائی پٹیل موجود ہیں عمدہ بات سے باتشیت کرنے کے لئے پٹیل صاحب نمشکار نمشکار بات پیسہ مارننگ مارننگ سر مارننگ مارننگ باتشوی صاحب کو آپ مس کر رہے ہیں وہ بے چھٹی بڑھے ہیں ان سے زلدی آپ کی ملاقات ہوگی لیکن پٹیل صاحب سوال کیا آپ کا بس سوال تو میرا میں نے بھیجا تھا وہ میرے خیال سے الیکون انجینئرنگ کے لئے تھا میرے پاس 300 سر ہولڈنگ ہے الیکون انجینئرنگ اتر ریٹ او ٹوینٹی سیون ستائیس روپے باتشیت کرداری کیا ہے ستائیس روپے میں نے خریداری کی ہوئی ہے یہ کبھی باتشیت کرداری ہے پٹیل صاحب آپ کے اب میرے خیال سے 8-10 سال ہوگا شاید بڑھیا پیشنس آپ نے دکھایا اور اتنے سمیں سے کبھی بیچار بھی نہیں آیا آپ کو بیچنے کا ایسا کچھ خندہ مینٹل مجھے پتا ہے صاحب کہ خندہ مینٹل کمپنی کے بہت بڑیا ہے کروڑا پرموٹرز ایوریتنگ اور میں چالیت سال سے جیادہ اس میں جڑا ہوا ہوں مارکت میں کئی سارے انویسمنٹ بھی ہے پورٹ فولیو اور بہت سارے سکریپس بھی ہے تو یہ ہے بہت سارے مینٹل اچھے باؤ سے دیا ہوا ہے پٹیل صاحب کیونکہ ستہائیس روپے پہ شیئر ہے آپ کے فری کے ہی سارے شیئر ہیں فری کے ہے ایسے بھی پانسو شیئر تھے دو سو روپے میں نے دو سو شیئر تو پیالے میں نے منابے میں کافی دو ہنڈر ٹائمز یا ہنڈر ٹائمز تو میں نے نکال دیا ہے اور دین سو تو مپت کے پڑے ہیں تو اب آپ کیا مانتے ہو اس ٹاک کو لے کے ہم تو چلیے اپنی رائے باد میں میرے میرے کچھ پتہ نہیں کالکولیوشن دیماغ میں جائیسے ایسے بیٹھا ہے کہ شاید وہ بڑا بونس آنے والا ہوگا اس لئے اکنے بہو بڑے ہیں اوکے چلیے گابا سر ریزاو ریزاو اگرے اچھا بڑیا ریزاو ہے اور پھندار انٹرز اور پھردار آرڈرز وگرے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں کلاس کمپنی انفیکٹ پتہل سا بلکل صحیح ریڈنگ ہے آپ کی انفیکٹ فیبلس ریڈنگ ہے آپ کی تو گابا سر بڑیا سٹاک بڑیا دام پر لمبے پیشنس کے ساتھ یہ بنے ہوئے ہیں اور کہنے کے لئے کچھ بہت کچھ ہے نہیں کیونکہ خودی انہوں نے بہت اچھے سا آنکھ لگتا ہے اس سٹاک کو کیا کرا جائے الیکون انجینئرنگ میں ان کے سوال کیا ہے ان کے سوال کیا ہے ان کا سوال کیا ہے الیکون انجینئرنگ پہ انہوں نے سوال الیکون نے بیچنا ہے ان کو یا ہول کرنا ہے پتہل سا آنکھا رہے ہوکہ جو بھی بولیں گے یہ کچھ نہیں مجھے بیچنے کی تو کہ مفت کے سیر ہے بیکھنے کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے لیکن اس کے فیچر کے لیے کچھ بونس بگیرے کوئی امید کیا لگتا ہے آپ کو نکال دینا چاہیے یا پکڑ کے رہنا چاہیے مجھے ہیادہ دوسرے کنوٹ کر دو دوسری اچھی سکریپ کے تو گاوہ سر کیا کہتے ہو آپ کیا کرنا چاہیے چاہیے چارٹ سٹرکشن تو بڑیا ہے ہولڈی ہے اور کیا جب اچھا سٹرکیاں اور پیسہ اچھا دے رہے تو اس کو چھےڑچا نہیں کیوں کرنا اسے جب بھی کوئی کریکشنز آتے ہیں وہ ایبزرپ ہو رہے ہیں تو کھوڑ کیجئے بس اور کے ہزار ہے سیکھولارٹی کے لہر اوپر جائے گا یہاں پر تھوڑا رکھی گا پھر ایک اپ کو ملنا چاہیے پڑیل سر ویسے بھی یہ بہت اچھی کمپنی ہے ایک سمیں پر ٹیک آور کی باتچیت بھی آئی تھی اس میں لیکن ایک کمپنی کلاس ہے ادھر ویس بھی اور آپ صحیح کے اراؤس میں اچھے فنڈامنٹل سٹاک میں انویس کرتے ہیں اور ایک لمبے سمیں تک بنے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ پھر ٹیل سر ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے اور یہ لرننگ شیئر کرنے کے لئے بھی آگے بڑھتے ہیں اور گروبک شرائے ہمارے ساتھ موجود ہیں چاولہ صاحب گرو گرام سے چاولہ صاحب نمشکار چاولہ صاحب چاولہ صاحب گروہ صاحب ان کے پاس ماروٹی سزوکی کے شیئر ہیں قریب بارہ شیئر ہیں سات ہزار پانچ سو ساٹھ روپے کے نو ہزار دس ہزار کی رینج میں ماروٹی بھی کام کاج کر رہا ہے پروفٹ میں ہے کیا کرنا چاہیے انہیں بڑیہ کمپنی ہاں ایکسپینشن کونٹیکشن ہوتے رہیں گے لیکن میرے کیل سے کھول کرنا چاہیے پیچھلے دن میں ہمیں ہزار کی آسپاس نوملی بھوکنگ آتی ہے پروفٹ بھوکنگ دس ہزار آٹھ چلی گیار آزر بھی چلا گیا آر کنٹینی ہوتے گئی تو بنے رہیے چاولہ صاحب اور ابھی بھی کہوہ صاحب کو لگ رہا ہے کہ شاید ایک اپسائیڈ اس میں اور کھلتا ہو دکھائے پڑ سکتا آپ سمیہ دیجئے آپ پر بنے رہیے امرت صاحب چلتے ہیں وہاں پر روی راہی صاحب موجود ہے میں ساتھ روی جی نمشکار 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 روی جی کیا سوال آپ کا سر میرے پاس موانا شگر کے 44 شیئر ہے 140 کے ریٹ پہ اوکے اور سر اوکے روی جی اور سمہ سر میں سکس منت دے سکتا ہوں اوکے گابا سر قریب ڈیڑھ سو روپے کے آسپاس موانا شگر کی ان کے پاس شیئر ہیں وولیم تھوڑے تھن ہوتے یہاں پہ 96-97 روپے کے زونز میں یہ کام کاش کر رہا ہے کافی پریشر بھی ہائی لیویل سے آئے شگر سپیس میں کیا کرنا چیئے نمشکار کافی سمیں پہلے لیا ہے اس کے پر اٹکے ہوئے اس کے پاس اسی کا زون بھی رینیتی رکھنا لیکن ابھی کے لئے بنے رہنے کی رائے آپ کو دی گئی ہے جین موجود ہیں اج میرے رائستان سے جین سب نمشکار گابا جی نمشکار میں آپ بہت بڑا فرینڈ ہوں سر جی آپ کو سن بھی پا رہے ہیں جی سب کیا سوال ہے میرے دو سوال میرے ایک سنو من لوجسٹک سر میرے پاس 1500 شیئر میرے چھئی سوال میرے سوال سوال میرے دوسرا میرے پاس IRFC میرے پاس 68 روپے کے بائنگ سے یہ 2000 شیئر ہے اس میں میرے کو کیا کرنا چھئی سوال 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 55 سے 65 کی رینج میں سو پہلا آپ سپورٹ جو آپ کے لئے اچھی خبر کا ہے وہ یہی کہ 55 سے 65 کی range پرموٹر نے لئے ہے hold کی جی ہم میرے کہ 100 جائے گا وقت لگے گ لیکن continue hold logist اوکے اور IRFC کو لے کے گابا سر IRFC well IRFC کا چارٹ بھی بڑیا لگتا ہے کافی stretch ہے 100 کے آسفر کر رہا ہے تھوڑا dip ملتا تو buying opportunity مل جائے لیکن continue hold also اس کوٹھاری موجود ہیں ادھے پر رائستان سے باتشیت کرنے کے لئے کوٹھاری صاحب نمشکار نمشکار سر نمشکار کوٹھاری صاحب کیا سوال آپ جی میرے بی پی سی ایل لے رکھے ہیں چار سو پچپن کی ریٹ پہ کتنے شیئر آپ کے پاس دس ہجار مجھے کیا کرنا چاہیے کوٹھاری صاحب اتنی بڑی پوزیشن بی پی سی ایل کوئی خاص مجھا اس کی کروڈ جب نیچے آرہ نا اتنا سب گلوبل کروڈ نیچے لگ رہا اس کے لئے لئے تھے اوکی اور ابھی آپ کتنا سمجھ اس میں اور دے سکتے ہو دو مہینے تک دو مہینے اور گاوہ سر بی پی سی ایل کے قریب دس ہزار شیئر ان کے پاس چار سو پچھ پن روپے کے دام پہ نہیں خرداری ہے سو فار یہ تین چار روپے پر شیئر کے پروفٹ میں لیکن او ایم سی سپیس ویسے بھی بہت چلا ہے نہیں ویلیو ویسے کمپنی ویسے بھی ادر ویسے بیٹر ہے کیا کرنا چیئے کفی چلا ہے پانچ سو پر چلا چلا جاتا تو وہاں پر پر سکتے سکتے بکری سی پر سی سی پر سی سی پر ایک اپنی ملے گا اس کے ایڈوانٹیج لگر ملے گی بکری سی تو آپ پانچ باتشیت کیا آؤٹلوک رہنے باتشیت کنیکل ہمارے ساتھ ہیں کول سیکریٹری امیت کل مینا صاحب سی اپنی اواز میں جو آنکڑے اب تک کیا ہیں اس کے مطابق کول پڑکشن سال در سال بڑھتا جا رہا ہے 25 دسمبر تک آنکڑوں کے مطابق 644 ملین ٹن کے اس اس برس کا جو لکش رکھا گیا ہے وہ 1012 ملین ٹن کا رکھا گیا ہے پسلے برس کل کوئلے کا اتبادن 833 ملین ٹن ہوا تھا ابھی تک کی بردھی چل رہی ہے وہ 12 پرتیشن سے ادھک ہے اور یہ بردھی ستت جاری رہے گی کول پروڈکشن کی گروت پچھلے 9 مہینے کا بھی لگ بک 11 پرتیشن چادی ہے اور کپٹی وین کومیرشیل مائن سے پروڈکشن ہے وہ 22 پرتیشن کی بردھی در ہے تو یہ current financial رہی 22 پرتیشن کے آس پاس رہے گا ہاں اس سے زیادہ ہی رہے گا آنے والے جو دو تین مہینے ہے اس میں اور بردھی در بڑھے گی کوئلے کا پروڈکشن ایک لانگ ٹرم ایسٹریجی کے تحت کیا آیا تا آگلے چار سال پانچ سال یا 2030 تک کوئی ٹارگیٹ رکھا کوئلے پروڈکشن کرنے کا ہاں ہمارا پورا ادھیان ہے کہ ہماری کوئلے کی اس کی جتنی آوشکتہ ہو بھی اس کی پورتی ہو جائے 2030 تک کیا ہم یہ مان کر جائیں کوئلہ سیکٹر میں آت نربھر ہو جائیں گی جس گریڈ کا کوئل اپنے دیش میں نہیں ہے ہائی گریڈ کوئل اور کوکنگ کوئل آیات کرنا پڑے گا لیکن جو کوئلہ اپنے دیش میں اس میں نشطی آت نربھر ہو جائے گا دیش اس آت نربھر کی کوشش میں آپ کی پی اپنے کوئل مائننگ بھی آپ کر رہے ہیں سوانان تلتے ہیں ابھی جو پروڈیکشن ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں کومرشیل اور کیپٹیو کا یوگدان لگ بھگ چودے پرتیشت ہے دو ہزار تیس تک یہ یوگدان بڑھ کر 20 پرتیشت سے زیادہ ہو جائے گا ٹوٹل پروڈیکشن میں اور ہماری جو پی ایس یوگدان لگ بھگ 80 پرتیشت کے آس پاس رہے گیا کمیرشیل کوئل مائننگ کیا گیا ہے کب تک کوئل پروڈیکشن شروع ہو جائے آئی ہے اس کے لابا کیپٹیم بھی مائنس ہے جو پور پروڈیکشن میں چل رہی ہے آس ٹیئر ان کا کانٹیویوشن ایک سو مدرے ملیون ٹن تھا اس پار ان کا جو کانٹیویوشن ہے ٹارگیٹ تو 162 ملیون ٹرن لیکن ابھی تک کی جو پرگتی ہے اس سے لگتا ہے ملیون ٹرن کے آس پاس کی لکس کے برند اپلا بھی ہو سکے ایک کول بیارن لینڈ کو لے کر کے ایک ایک گائیڈ لائن بھی آئی تھی تو اس کے تحت لینڈ ایک پرکریا شروع کی گئی تھی تو لینڈ ایک پرکریا کہا تک پہنچ جو لینڈ ایک کیا چاہوں گا کی کول بیارن ایری ایک ٹرن ایک مول ایک ٹرن ایک جس بھومی کے اندر میں کوئلا ہے اس بھومی کا ادھگرن ہوتا ہے بھارت سرکار ادھگرن کرتی ہے اور اس کو منیجمنٹ کے لیے کول کمپنیز کو دیا جاتا ہے تو یہ شروع سو وہی ایک چل ہو چکا ہے کوئلا کمپنیز اپنا اس کو منیجمنٹ کرتی ہے کوئل انڈیا اور اس کی سب 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 کوئلے کھنان ہونے کے بعد جو جمین ڈی کوڑ ہوتی ہے اس ڈی کوڑ لینڈ کے اپیوگ کے بارے میں سرکار نے پرس 2022 نے پولیسی بنائی تھی جس کے انترگر یہ کہا گیا تھا کہ ایسی لینڈ جس کا آگے کوئلے کے اتخانان میں اپیوگ نہیں ہونا ہے اس کے آلٹرنیٹیو یوز کرنا چاہیے انرڈی ریلیٹیڈ انفریسٹیکچر میں جس انرڈی ریلیٹیڈ انفریسٹیکچر جس کے انترگر جو اوبر برڈن ڈمپ ہے ان پر سولر پلانٹس لگایا جا سکتے ہیں جو بارٹر بوڈیز ہے اس میں پمپ سٹوریج پروجیکٹس ہائیڈرو پروجیکٹس لگایا جا سکتے ہیں جہاں جمین لیبل ہے وہاں پر افوریسٹیشن کیا جا سکتا ہے واسریز لگایا جا سکتی ہے ریلوی شمتہ بڑھتے جائے کی کوئل انڈیا اپنی ایک الگ سپی بنا سکتے سکتے سفر رینیو انڈرجی کے لئے کیا ایسا کوئی پلان ہے دیکھئے سمیہ کی آوشک تک ایسے نرینے لیے جا سکیں گے بارتمان میں کوئل انڈیا کے اندرگت ایک الگ سیل بنائی جو رینیو انڈرجی بید فوکس آن پمپ سٹوریز پروجیکٹ اینڈ سولر پر کام کر رہی ہے ہمارے ہاں پر ڈائریکٹر بزنس ڈبلوپمنٹ اور ان کے ادھین ایک پوری یونٹ بنائی گئی جو اس پر کام کر رہے تو آپ سنن رہے کول سچپ کو اور خاص صور سے وہ کول جو کی موجود نہیں ہے انڈیا میں وہ امپورٹ ہوں گے لیکن باقی سب کے لیے سکشم رہے گا کول انڈیا کا سٹاک چرہ لے کر رہے لیکن جو آؤٹلوک ہے سپیس کو لے کافی پوزٹیف ہے ڈے کول انڈیا میں 386 سٹاسی پہ کام کاج کر رہا ہے کیا کرنا چاہیے کسی 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 ٹریٹی کر رہا ہے تو بائی موڈ پر کول انڈیا کے اوپر آپ نظر رکھیں گے اچھا کچھ سوال جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آئے ہیں جنہا ان کو بھی مہینے یہ لانگ ٹرم ویو ہے لیکن دو مہینے ماکس ہولڈ کر سکتے کیا کرنا چاہیے یہ غلط ہو کہ ہم دو مہینے میکس کر دیں پیسے کی ضرور ہے تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال سے ٹی بیس موٹر اچھا ہے لیکن اپنے موٹر چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور آج بجا جاؤ اور ہیروں موٹر بھی اچھے لگ رہے ہیں تو ٹی بیس بلکل کرنا چاہیے گریرات سنگھ صاحب کا سوال ہے ان کے پاس L&T کی قریب چھتیس سو بیس کی کال ہے اور NTP PC کی 307 کی پٹ ہے کیا کرنا چاہیے ان کی 307 کی پٹ 306 کی پٹ ہے یہاں پر دیرہ پٹ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی بھی اس نے strength ہے تو میرے گل سا آوائیڈ چاہیے پوزیٹیو ہے 1200 پوزیٹیو ہے DCM شیئر اوکے ایک انجلی بطرہ جی کا سوال ہے ان کے پاس اپکس کے شیئر ہے اپکس اپکس فروزن کے شیئر اپکس اپکس فروزن کے شیئر ہے 376 روپے کے دام پر دو سال سے ہول کر ایک سوال نیرد جی کا ہے ان کے پاس ڈریم فوکس کے سو شیئر ہے پانسو ستاون روپے کے دام پر خرداری ہے اگست میں فز گئے تھے جب یہ بہت زیادہ گرا تھا اب بھی ان کے پرائیس پر آیا تو یہ سوال پوچھیں گے کیا اب نکل جانا چاہیے یا ابھی بنے رہنا چاہیے بڑے رہنا چاہیے کہ ابھی لگتا ہے لو لیبل سے اچھا باؤنس ملے ڈریم فوکس میں 540 سٹرانگ سپورٹ دونے اب سائٹ 600-650 پاسیبل ہے تو میری طرح سے ہورڈی کرنا چاہیے چلیے ایک منجوشا جی کا سوال آیا ہے ان کے پاس جانسن ہتاچی کے دس شیئر ہیں بارہ سو اسی روپے کے دام پر بہت سمیہ سے انڈر پرفارم کر بھی رہا ہے کیا کرنا چاہیے ہیں یہ چھ مہینے اور دے سکتی ہیں اس کو جانسن ہتا لی جانسن کنٹرول ہتاچی چیک کر لیتا ہوں میں اس پر نکل جاتا ہے تو جانسن فرما ہے جانسن ہتاچی نہیں مل رہا ہے میرے پاس گابر سے اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے 523398 523398 JSC HSC اس کا نام ہے میرے خیال سے ہورڈ کرنا چاہیے یہ جگہ بائی کرنے کی ہے اور لانگ ٹاپ ہورڈ کرنا چاہیے اپو ملنا چاہیے جانسن نے ٹریڈ کر رہا ہے 1266 اپو میں تو پندہ سو بھی جا سکتا ہے جانسن ہتاچی روہت اگروال صاحب پوچھ رہے ہیں ان کے پاس سٹاٹا کنزیومر کے پچاس شیئر ہے 987 روپے کے دام پر ان کی خرداری ہے یہ کہاں پروفٹ بک کر سکتے ہیں اپ سائیڈ میں اور کوئی سٹاپ لاؤس جو آپ سجاہ پائیں 1100 کا سٹاپ لاؤس جو آپ سجاہ پائیں 1100 کا سٹاپ لاؤس جو آپ چیز کیجئے اب کہاں تک اوپر جاتا ہے کہنا مشکل ہے لیکن میرے خیال سے اپ ٹرینڈ سٹل انٹیکٹ ہے اپ مو آن ہے پول کیجئے چیز کیجئے اس کو 1100 روپے سٹاپ لاؤکر ترن بھی ہو گیا تو بھی منافع ملے گا ان کو کٹر کنزیومر بیرشور پول صاحب کا سوال ہے ان کے پاس ان فیکٹ یہ پوچھ رہے ہیں کی پولی کیب میں انٹر کرنا چاہ رہے ہیں کونسے لیویلز صحیح رہیں گے اگر انٹر کرنا چاہے تو پولی کیب ایسا سٹاپ ہے بہت اچھی سٹاپ ہے لیکن جب ڈپ ملتی ہے تب خریدنا چاہیے آج پیچھتے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی گراوٹ آ رہی ہے اس میں 5077 پر trade کر رہا ہے بہت اچھی جگہ بائی کرنے کی یا ایڈ کرنے کی جگہ ہے وہ ہے 4600 میں نے نہیں کہتا کہ 4600 آئے گا لیکن 4600 میں اگر آتا ہے تو وہاں پر ایک سپورٹ ملنا چاہیے تو خلال ہور کیجئے ڈیسیشن اور بائی کیجئے ضرور اٹلیٹ اٹی ہیمند کمار اروڑا صاحب کا سوال ہے AB Capital پر قریب 2000 شیئر ہیں 176 روپے کے نام پر خرداری کی ہوئی ہے انہوں نے چھوٹی افدی کے لئے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے ان کی خرداری کے آس پاس ہی ہے بھی جی ہاں ہولڈ کرنا چاہیے ابھی ان فیلالی میں انہوں نے لیا ہے ان کو سٹاپ لگانا پڑے گا لگانا ہے تو 172 کا اور کنٹیلی ہولڈنگ 200 کا زور ملتا ہے تو اس کے آس پاس پاپٹ بک کر سکتے ہیں گورو سیٹھی صاحب پوچھ رہے ہیں ان کے پاس سونا کام سٹار کے 180 شیئر ہیں 585 روپے گدام پر اور بی ایل ایس کے 50 شیئر ہیں 278 روپے گدام پر کیا کرنا چاہیے سونا کام سٹاپ لگانا چاہیے ہولڈ کرنا چاہیے بڑیہ سٹرکچر ہے بہت اچھا بیس بنا ہے 540, 550 کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے 641 پر اب وہ ملنا چاہیے 720, 780 یہ پاسولیٹی ہے وہاں تک جانا چاہیے اور دوسرا کون تب بی ہے بلس بلس انٹرنیشنل بلس انٹرنیشنل کوشش کرٹا ہوں نکالنے کے بلس انٹرنیشنل نہیں مل رہا ہے 540073 کوڈ ہے اس کا کام سار 540073 بلس اپو آنے اس میں 360 پر ٹریڈ کر رہا ہے تھوڑا سٹے چلے گئے اپو ملنا چاہیے اس میں 5352 کا سٹاپ لگا continue chasing it 400 بھی جا سکتے ہیں who knows تو continue holding انٹرنیشنل جی اس کے علاوہ کچھ اور سوالوں میں ایک سوال آیا ہے ہمادری کیمیکل پر پرسندہ جی کا ان کے پاس 800 شیر ہے 43 روپے کے دام پر کیا کرنا چاہیے انہیں دو سال کا پروسویکٹ ہے ہمادری کیمیکل مدھا HSCL کا ہوگا میرے خاصل سے یہ ہمادری وہی ہے یہ 391 پر ٹریڈ کر آیا ہے بلکل continue hold کر رہے 400 تک جائے گا میرے خاصے اپنے ملنا چاہیے buy mode پر ہے جب بھی ڈیف ملتی ہے اس میں خریداری کا موقع بن جاتا ہے تو it's a buy on ڈیف stop اوکے جانے سے پہلے آخری سوال آمید جی کا ہے بی ایس سی لیمٹیڈ کے شیئر ان کے پاس 2300 روپے کے دام پر 100 شیئر ہیں کیا کریں اس سے تھوڑا وقت لگے گا نکالنے میں کیونکہ بی ایسی بی ایسی میں لسٹ نہیں ہوتا اس کو منی کنٹرول میں دیکھنا پڑتا ہے مجھے تو مجھے نکالنے میں تھوڑا وقت لگے گا نہیں نکالنے چلی تو اس پہ ہم کسی اور دن ٹپڑی لیں گے لیکن بہت بہت شکریہ گاوہ سر موجود رہنے کے لیے سبھی شیئروں پر اپنی رہ رہنیتی رکھنے کے لیے بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کی اپنی نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائی لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں سلحہ لیں